مِثُن چکرورتی اور ریکھا کی جوڑی مِثُن چکرورتی اور بولیوٹ سے چوری ہوئی ہر طرح کی انفارمیشن چلیے بینہ دیری کی یہ ویڈیو کو کرتے ہیں شروع مِثُن چکرورتی اور ریکھا کی پہلی ریلیس فلم تھی مجھے انصاف چاہیے یہ فلم ریلیس ہوئی تھی 1983 کو ٹی راما راؤ اس فلم کے ڈائریکٹر تھے لکشمکان پیار ایلال نے سنگیت دیئے تھے ساتھ میں رتی اگنی خوتری رنجیتا ٹینی شیرام لاغو کافی سارے کلاکاف تھے ایک کروڑ تیس لاکھ میں بنی اس فلم نے دو کروڑ پچھتر لاکھ کی کمائی کی تھی باکس آفیس میں اور یہ فلم ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد مِثُن اور ریکھا کی دوسری ریلیس فلم تھی بازی 1984 میں یہ فلم ریلیس ہوا تھا اور اس فلم کے ڈائریکٹر تھے راجین سپی سنگیت کارتے لکشمکان پیار ایلال ساتھ میں دھرمیندر رنجیتا ٹی کپور مدنپوری یہ بھی کافی سارے کلاکاروں سے بھری ہوئی ایک ایک ایکشن پیک فلم تھی دو کروڑ میں بنی اس فلم نے سارے تین کروڑ کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی جا 1986 میں یہ فلم ریلیس ہوئی تھی امیش مہرہ تھی اس فلم کے ڈائریکٹر انو ملک نے سنگیت پیا تھا ساتھ میں مندہ کینی جیتندر گلچن گروبر جگدیب کافی سارے کلاکار تھے دو کروڑ بیس لاکھ میں بنی اس فلم نے چھ کروڑ کی کمائی کی تھی اور یہ فلم ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی کے بعد آئی لڑائی 1989 میں یہ فلم ریلیس ہوئی تھی دیپک سپ دسانے نے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا انو ملک نے سنگیت دیا تھا ساتھ میں ڈیمپل کا پاڈیا مندہ کینی عادت یہ پنچولی انوپمکر شکتی کا پورا اٹھے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ میں بنی اس فلم نے تین کروڑ پانچ لاکھ کی کمائی کی تھی باکس آفیس میں یہ فلم میں ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی بھرشٹ اچار اور مِتھون چکرورتی ریکھا ہیرو ہیروین روپ میں پہلی بار دکھائی دیئے اچھلی جو چار فلمیں تھے ان چار فلمیں ریکھا ہیروین نہیں تھی مِتھون چکرورتی کے بھرشٹ اچار ریلیس ہوئی تھی 1989 میں رمیش سپی تھے اس فلم کے ڈائریکٹر لڑککان پیاریلال نے سنگیت دیا تھا اٹھ میں رجنی کاند شیلپ شیروتکر اور وم کے رضا مراد کافی سارے کلاکار تھے لیکن باکس آفیس میں بھرشٹ اچار نہیں چلی تھی یہ فلم فلوپ ہو گئی تھی اس کے بعد کافی سالوں بعد کریب چھ سالوں بعد پھر سے مِتھون اور ریکھا ایک ساتھ دکھائی دیئے ہیرو ہیروین کے روپ میں نشانہ فلم میں 1995 میں یہ فلم ریلیس ہوئی تھی راجن شپی نے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا جتنگلی تے سنگیت دیا تھا ساتھ میں پریش روبل رضا مراد صافی نامدار کلاکار تھے اور باکس آفیس میں یہ فلم ایک فلوپ فلم سابیت ہوئی تھی اس کے بعد مِتھون اور ریکھا کی آخری ریلیس فلم تھی اب انصاف ہوگا اسی سال یعنی 1995 میں یہ فلم ریلیس ہوئی تھی ہری شاہ تھی اس فلم کے ڈائریکٹر آنان ملن نے سنگیت دیا تھا اور باکس آفیس میں اب انصاف ہوگا ایک فلوپ مووی سابیت ہوئی تھی مِتھون چکرورتی اور ریکھا کنمیلا کے ساتھ فلمیں کی تھی ان میں سے پہلی چار فلمیں یعنی مجھے انصاف چاہیے بازی چال نرائی ان چاروں فلموں میں اچھی کمائی کی تھی لیکن آخر کے تین فلمیں باکس آفیس پر نہیں چلی تھی یہ تھا مِتھون چکرورتی اور ریکھا کی اوپر ایک ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسندہ ہوگا پسند آنے پر ایک لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکر کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا کیونکہ آپ کو ملے گا مِتھون چکرورتی اور بولیوٹ سے چلی ہوئی ہر طرح کی انفرمیشن تہہے اگلے ویڈیو میں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے دیجئے مجھے زیادت اپنے یہ سوست اندروں سٹارٹا ٹیک کیا رائے بائی